اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اب یہاں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے حجت ابراہیم کا اس وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ ایک تقرار ایک گفتگو بحث فرما دے ہیں تم نے دیکھا نہیں اچھا یہ لفظ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا انداز ہے علم طرح تم نے دیکھا نہیں مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تم چھتے سے جانتے ہو ہر ایک نے سن رکھی ہے ہر ایک کو معلوم ہے اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ علم طرح تم نے دیکھا نہیں اس شخص کے بارے میں جس نے حضرت ابراہیم سے حجت بازی کی اور وہ اس لئے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی اس زمانے میں بادشاہوں کا نظام کچھ ایسا ہوتا تھا جنہیں وہ گارڈ کنگز کہتے ہیں مقدس بادشاہ کہ ان کے معبود خداوں کے بھی ہوتے تھے بتوں کی شکل میں امنا مرود کا جو معبود تھا وہ سورج دیوتا تھا لیکن تصور یہ تھا عقیدہ یہ ڈالیا جاتا تھا جو اصل معبود ہے وہ حلول کر کے بادشاہ سلامت کے جسے میں ان کی شخصیت میں سرائت کر گیا ہے تو بادشاہ سلامت بھی معبود ہو گیا جیسے کہ ہمارے پیروں کے جسے میں اللہ تعالیٰ خدا آ جاتا ہے یہ بھی اتار بن بیٹھتے ہیں تو وہ گارڈ کنگز تھے اور اس وجہ سے وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں خدایی کا دعویٰ بھی ہوتا تھا وہ صرف دنیا دار بادشاہ نہیں بنتے تھے بلکہ مقدس شخصیتیں بھی بنتے تھے اب چونکہ تاغوت بننا تھا اور تاغوت کا جی چاہتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اس کے آگے رکوع بھی ہو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے ہیں ہاتھ چومیں تو یہ نمرود کا بھی یہی تھا حضرت ابراہیم سے حجت بازی اس نے کی حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ زندگی یہ موت یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے یہ کائنات اسی کی مخلوق ہے ہماری زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے اب چونکہ وہ کٹ حجتی پہ آئے وہ تک اس نے کہا انا احیی و امید یہ زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں دیکھو جس کو چاہوں میں زندہ رکھوں جس کو چاہوں میں موت کی سزا دے دوں اب اس پہ بحث کی جا سکتی تھی کہ زندگی دینے سے کیا مراد ہے موت دینے سے کیا مراد ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اگر ایک مناظرِ باز ہوتے ڈیبیٹر ہوتے تو یہاں مورچہ لگاتے یہ مورچہ لگ سکتا تھا یہاں کیسے ریٹریٹ موضوع بدل دیا کیسے کے سوائے بحث مباسے کے سوائے جدال کے کچھ حاصل نہیں ہوگا یک لخت بات بدل کے فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهِ أَتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اچھا ایسا کر لو میرے پروردگار کی ایک اور صفت بھی ہے جو تم سورج دیوتا بنے بیٹھے ہو اس کے اوتار بنے بیٹھے ہو میرا پروردگار ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تم میں واقعی کوئی خدائی کی طاقت ہے تو آج مغرب سے نکال کے دکھا دو فَبُوْحِدَ الَّذِي كَفَرُ تو وہ کفر کرنے والا مہود ہو کے رہ گیا یہاں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقُومَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت چاہنے والے ہوں اور جو ہدایت سے مرنے والے ہوں اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ہوں کٹ حجدی کرنا چاہتے ہوں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا اب دوسرا واقع آ رہا ہے ایک تو حجد ابراہیم کا آیا اور اس میں یہ معلوم ہوا کہ ایک مبلغ کا کام بحث بازی نہیں ہے پہلی بات تو اصول کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم نے یہ پڑھا فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَا نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے رہی ہو اگر نصیحت نفع نہ دے رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جاؤ خامقہ کی بحث سے فائدہ نہیں ہوتا اور بحث کا انداز تو ویسے بھی جو ہے وہ اسلامی انداز نہیں اسلامی تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ آؤ ایک ایسے کلیمہ کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کومن بیس پہلے تو جو کومن بیس ہے مشترک بنیاد ہے اس سے چلے حجب یہ تو مانتے ہو نا اب جب آہستہ آہستہ آگے بڑھو اور سننے والے کو ساتھ لے کے چلو ایسا نہیں ہے کہ وہ اکڑ جائے اور آپ بھی اکڑ جائے اور وہ اپنے کفر پہ اور مضبوط ہو جائے کوئی فائدہ نہ ہوا اس کو ساتھ لے کے چلو اور جہاں تک وہ ساتھ چلے اس وقت تک گفتگو کرنی چاہیے اور جہاں وہ ساتھ چھوڑنے پہ زد کرے ساتھ چھوڑ رہا ہو وہاں گفتگو کو بڑی حکمت کے ساتھ سمیٹ دیں کسی اور موقع کا انتظار کریں وہ جس کو شقاق کہتے ہیں عربی میں زدن زدہ کی کیفیت وہ نہیں اس سے اسلام کی تبلیغ کے بھی نہیں ہوتی اور یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر ڈیبیٹس کا طریقہ ہے تو ہمارے بعض دوستوں نے سعود افریقہ میں کیا اس سے حرزی طور پر تو فائدہ ہوا لیکن مجموعی طور پر نقصان ہو گیا اس لیے مزرگوں نے کہا کہ نہیں یہ بنیادی طور پر یہ ڈیبیٹس کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے یہ اسلام کی مطابقت میں نہیں ہے مزاج سے موافقت نہیں رکھتا اب دوسرا واقعہ پیش آ رہا ہے یہ غالباً حضرت عزیر کا واقعہ ہے مومن تھے جا رہے تھے ایک بستی سے گزر رہے تھے اور وہاں قبریں بھی تھی پرونی بوسیدہ قبلیں امارتیں گری ہوئی کہتے ہیں بھا اللہ تعالی ان کو بھی پھر سے زندہ کرے گا تو سب بوسیدہ ہو گئی عبادیاں ختم ہو گئی قبرستان بھی بوسیدہ ہو گئے یا اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا اب وہ دلی دل میں کہہ رہے ہیں کہ کرے گا تو ضرور لیکن کیسے کرے گا اوکل لذی مر على قریتن یا وہ شخص کی ایک مثال بیان کرتے ہیں جو ایک گاؤں پہ سے گزرے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِحَ اور یہ بستی اس کے مکانات گرے ہوئے تھے اس کی چھتیں سب گر چکی تھی پہلے چھتیں گرتی ہیں پہلے گمبت گرا کرتے ہیں بنیادیں سب سے آخر میں گرتے ہیں زوال آتا ہے زلط آتی ہے تو ان لوگوں کو آتی ہے جو اوپر اوپر ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کے کنگرے سمحالے ہوئے ہوتے ہیں جب زوال آتا ہے تو پہلے انہی کو آتا ہے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے تو مترفین سے ہوتی ہے عبرت بنائے جاتا ہے تو سب سے پہلے اوپر ہوتا ہے خاویتم علا عروشہا بستی جس کی چھتیں کیلئے ہوئی تھے بنیاد کو تو گرتے گرتے بہت دیل لگتی ہیں یہ جو عوام ہوتے ہیں یہ بنیاد ہوتے ہیں یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ چھتیں ہوتی ہیں گمبت ہوتے ہیں مینار ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے مینار گرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسی بستی کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہا اَنَّا يُحِيَ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اس میں بھی رہنے والے ہوں گے ان لوگوں کو موت کے بعد اللہ کیسے پھر سے زندہ کرے گا اب یہ جو ان کا سوال تھا یہ کفر پر مبنی نہیں تھا یہ ایک حیرت تھی استحجاب تھی اللہ کی قوت اللہ کے جلال کا ان پہ کیسے ہوگا یہ نا مٹی ختم ہو گئی مارتیں مسمار ہو گئی سب کی دھول اڑ گئی ان کو اللہ پہ سے زندہ کرے گا فَأَمَا تَكُ اللَّهُ مِئَ تَعَابِنَ اللہ نے ان کو وہیں موت دے دی اور سو سال تک وہیں موت کے عالم میں رکھا بیچارے جا رہے تھے ایک گدھے پہ کھانا بھی ساتھ تھا تو وہی موت آگئی سو سال تک پڑھے رہے موت کے عالم میں ثُمَّ بَعْثَ سو سال گزرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندگی دی اٹھا کے بٹھا دی قَالَ کَمْ لَبِسْتُ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس سے کہ کتنا وقت گزارا ہے تم نے کتنی دیر سوئے رہے قَالَ بَلْ لَبِسْتُ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اوْ بَعْدَ يَوْمًا ایک دن دن کا کچھ حصہ میں نے گزارا ہے قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِعْتَ عَامِن ازارہ فرمایا تم نے یہاں پورے سو سال گزارے ہیں فَانْظُرْ إِلَىٰ تَعَامِكَ وَشَّرَابِكَ لَمْ يَتَسَّنَّ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ اپنے گذہ کو دیکھو ذرا غور سے اس کی ہڈیاں انجر پنجر سارے ختم ہو گئے یہ ہے تمہارا گذہ اپنے کھانے کو دیکھو کھانا تازہ تھا ابھی اللہ نے اپنے قدرت کے مشاہدہ کرایا کہ جو تم کھانا لے کے چلے تھے اس میں تو ہم نے بوباس نہیں آنے دی تمہیں سو سال تک ہم نے موت دیا رکھی اور تمہارے جسم کو بھی ہم نے گلنے سڑنے نہیں دیا ہاں اپنے اس گذہ کو دیکھ لو اس کی ہڈیاں بھی ہم نے انجر پنجر سارا گل گیا اس کا وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں تو لوگوں کو بتا سکے کہ یوں زندگی ہوتی ہے یوں موت ہوتی ہے اور یوں موت کے بعد اللہ جب چاہے پھر اٹھا کے بٹا دے اور یہ اللہ کی خدرت ہے طاقت ہے کہ سو سال تک کھانے میں بوباس نہ آنے دے سو سال تک جسم پڑا رہے وہ گلے نہیں سڑے نہیں فَانْذُرْ إِلَى الْعِذَامِ كَيْفَ نُنشِذُهَا سُمَّنَكْسُوْهَا لَحْوَا اب جب آپ نے گذہ کو دیکھو کہ اس کی ہڈیوں پہ کس طرح سے ہم گوشت پوشت چڑھا دیتے ہیں اس کے سامنے ہی انہی ہڈیوں میں پھر سے وہی گوشت پوشت وہی ایک چل کھال وہی سب پچھ یقلخت اللہ کرنے سے آگئی کہ ہم یوں کر دیا کرتے ہیں اس پہ تمہیں حیرت ہو رہی تھی ہمارے لئے تو کوئی مشکل نہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ بات کھل کے ان کے سامنے آگئی قَال تو انہوں نے یوں کہا اَعْلَمُ میں اس بات کا علم رکھتا ہوں اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اب وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں لیکن چونکہ اب یہ عقیدہ ان کے تجربے پہ مشاہدے پہ اور علم پہ مبنی تھا اس لئے انہوں نے کہا اَعْلَمُ میں اس بات کا علم رکھتا ہوں یہاں سے معلوم ہوا کہ عقیدے کی اصل بنیاد جو ہے وہ علم ہے جتنا جتنا علم حاصل ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا عقیدہ یقین ایمان بڑھتا چلا جائے گا وَإِذْ قَالَ اِبْرَاہِيمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُحْيَ الْمَوْتَ اور جب حضرت ابراہیم نے یوں کہا ہے میرے پروردگار مجھے دکھاتو سہی تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے قال اللہ تعالی نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو قال بھلا تو عرض کیا کیوں نہیں ایمان تو رکھتا ہوں ولیکن لیکن یہ اس لیے کہ میرا دل ذرا مطمئن ہو جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے یہ تو جانتا ہوں کہ ضرور ہوگا لیکن ایک علمی تجسس ہے بہت حیرت ہے مر گیا آدمی مٹی میں مٹی ہو گیا غبار ہو گیا اس کے ذرے اڑ گئے فضاؤں میں بکھر گئے اور پھر اللہ تعالی کہیں کہ آج ہو واپس وہی انسان کھڑا ہوا ہے اس پہ حیرت تو ہوتی ہے کہ یار یہ ہوگا کیسے ہوگا تو ضرور ہوگا کیسے وہ تو اس کے ذرے بکھر گئے ہواوں میں فضاؤں میں انسان جب مر جاتا ہے اور اس کو 300 400 500 سال ہو جاتے ہیں تو اس کی ہڈییں مڈییں تو غبار بن جاتی ہیں پھر قبلیں کھو دی جاتی ہیں تو وہ غبار باہر کھواتا ہے ہواوں میں اڑ جاتا ہے ہزاروں میلوں میں پھیل جاتا ہے کوئی ذرہ اس کے یہاں پہ ہے کوئی ذرہ ہزار میل ادھر ہے کوئی ذرہ ہزار میل ادھر ہے انسان کا تو یہ حشر ہو جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف یہ کہیں کہ اے بکھری ہوئی ہڈیو اے منتشر ذرات تم جہاں تھے وہیں آجاؤ اور سب وہیں آجائیں گے اسے وہیں نہیں آئیں گے کہتے ہیں ہم تو اس پہ خدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جو انگلیوں کی پوریں ہیں جو فنگر پرنٹس ہیں ہم وہی کہ وہی لے آئیں گے تمہاری پور بنانا ہم تو تمہاری انگلیوں کے وہی پور وہی فنگر پرنٹس لے کے آ جائیں گے وہی کہ وہی انسان ہو جائیں کوئی فرق نہیں آنے دیں گے تو حجد ابراہیم علیہ السلام تو ایمان کے منبع تھے بیچارے توحید کے سب سے بڑے علم تھے لیکن کہتے ہیں ولیکن یتوان اللہ قلبی دل سے اتمنان ہو دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہوتا کیسے ہے وہ جو تو قیامت کے دن کرے گا وہ ذرا سا مجھے تھوڑا سا اس کا نقشہ بھی دکھا دے تو فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ چار پرندے تم لے لو فَسْسُرْهُنَّا ان چار پرندوں کو اپنے ساتھ تم اپنا دوست بنا لو اپنا آدھی بنا لو تمہارے ساتھ ہل جائیں تمہاری آواز پر تمہارے پاس آئیں جیسے کبوتر باز نہیں ہوتے ہیں کبوتر آواز دیتے ہیں تو کبوتر بھاگ کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں پہلے ایسا کروڑا کہ چار پرندے تم اپنے پاس رکھو ان کو اپنے ساتھ ہلالو اپنا آدھی بنا لو پھر سُمَجْعَلَا كُلِّ جَبْلِ مِنْهُنَّ جَوْزَا ان چاروں کو مار دو پہلے ایک کو مارو ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ پھینک دو ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ ایک اس پہ چاروں طرف پہاڑوں میں ایک پرندہ کو زیبہ کرو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چاروں طرف پہاڑوں میں اس کی پھینک دو پھر دوسرے پرندے کے پاس چاروں پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دو سمدعو ہن پھر ان کو بلاؤ ان کو پکارو یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کو میں پکاروں گا میں خود پکاروں گا جیسے وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے تم انہیں پکارتے تھے وہ بھاگ کے تمہارے پاس اڑ کے تمہارے پاس آ جاتے تھے ایسے ہی سمجھو کہ آج بھی وہ اڑ گئے ہیں ان کو پکارو یا تینک سایا وہ سب بھاگے بھاگے اڑتے ہوئے تمہارے پاس ویسے ہی آ جائیں گے بے شک ایک ٹکڑا اس کا ادھر ہے اور ایک ٹکڑا اس کا ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے تم جو ہی پکارو گے تمہارے پکارتے ہی وہ سب تمہارے سامنے آ جائیں وعلم اور ابراہیم اس بات کا علم حاصل کر لو یہ بات جان لو ان اللہ عزیز ان حکیم اللہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے ایمان کی کمی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں زندہ کیسے کریں گے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات کا ادراک نہیں ہوتا اس کی قوت کا اس کی قدرت کا ہمیں صحیح تصور نہیں ہوتا